کوئی لگ بھگ چار سے پانچ ہزار سال پہلے جب پیسے کی کونسپٹ کیا پیسے کی اہمیت کبھی کسی کو نہیں پتا تھا تب لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بارٹر سسٹم یوز کرتے تھے بارٹر سسٹم کا اس ٹائم اور اس ٹائم کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان تھا تب جڑے رہیے اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس کا فائدہ یا نقصان میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ علمہ سرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل جی ویورز تو بات ہو رہی تھی بارٹر سسٹم کی تو بہت سارے لوگوں کو بارٹر سسٹم کے بارے میں معلومات ہوگی لیکن جن کو نہیں پتا ان کو میں بتاتا چلو کہ بارٹر سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس گندم ہے اور آپ کو چاول چاہیے تو آپ چاول والے بندے کو گندم دے کر اسے چاول حاصل کر سکتے تھے اسی طرح ایکسینج کی چیزیں چلتی رہتی تھی اور اسی طرح پیسے کی جو ہے وہ اہمیت یا پیسے کا جو اتنے فلو تھا وہ نہیں تھا کیونکہ پیسے کا اتنا کانسپٹ نہیں تھا تقریبا جو میں نے آپ کو تینیور بتایا پہلے چار سے پانچ سار سال پہلے لیکن اب دوہزار چوبیس میں اگر ہم اسی بارٹر سسٹم کو فالو کرتے ہوئے میں آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہتے ہوئے ایک آفر دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کی کوئی فائل سٹک ہے یا آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے کہ آپ کو اثار نہیں نظر آ رہے کہ بیلڈر یہ پروجیکٹ بنانے جا رہا ہے تو آپ سے میں وہ فائل کلیکٹ کر کے آپ کو کیش کی صورت میں ایسا پروجیکٹ کی آفر دے سکتا ہوں کہ آپ کا سٹک ہوا ہوا پیسہ آپ کی سٹک ہوئی پراپٹی آپ ایزیلی جو ہے اس کو فلوٹنگ پراپٹی میں لے کے جا سکتے ہیں جس کو آپ ایزیلی جو ہے وہ مارکٹ میں دوبارہ سیل بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اسی بارڈر سسٹم کو دیکھتے ہوئے اپنی فائل یا اپنی کسی بھی پراپٹی کو کسی ایسے اونگوئن پروجیکٹ میں مرج کروانا چاہتے ہیں یا آپ اس کی کوئی اچھی آفر لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے صرف کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ